اسلام علیکم عبدالکرم ٹی وی میں خوش آمدید دیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر رہے ہوں حکومت کا جو نئی حکومت بنی ہے اس مرتبہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کو کتنا ریلیف دینے جاری ہے کون سے ادھاک بیسک میں زم کرے گی تنخواہ اور پینشن میں کتنا اضافہ کرے گی جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اور انفارمیشن اور پندرہ پرسنٹ ڈسپیریٹی ایلونس کے حوالے سے لیٹس جو اپ ڈیٹس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرسٹ ہے میں تھے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس مرتبہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کو حکومت نے کون سے پیکیجز دے رہی ہے کون سا ریلیف دے رہی ہے تو اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے جو ایک لیٹس نیو اپ ڈیٹس جو مشتق پہنچی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں حکومت نے اس مرتبہ فیصلہ کیا ہے کہ چار اڈھا کو بنیادی تنخواہ میں زم کرنے کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافے کے بارے میں سوچ رہی ہے کیونکہ جس قدر تین چار سال سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اس قدر سرکاری ملازمین کو کسی بھی طرح کا ریلیف نہیں دیا گیا تو اس حوالے سے حکومت یہ پالیسی بنا رہی ہے تین سے چار اڈھا کو بنیادی تنخواہ میں زم کرنے کے بعد تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ کیا جائے اور دوسرے نمبر پر جتنا بھی پینشنر حضرات ہیں ان کی پینشن میں بھی بیس فیصد اضافہ کیا جائے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے جتنا بھی سرکاری پینشنرز ہیں سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن میں کوئی خاطر اضافہ نہیں کیا گیا تو اس مرتبہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملازمین کی جو پینشنرز ہیں ان کی پینشنرز میں بیس فیصد اضافہ کیا جائے گا تو بات کرتے ہیں پندرہ پرسنٹ سپیریٹی لونس کے حوالے سے پندرہ پرسنٹ سپیریٹی لونس ایک علیدہ سٹیپ ہے آپ لوگ کی تنخواہ میں جتنا بھی فیصد اضافہ کیا جائے وہ علیدہ بات ہے لیکن جو پندرہ پرسنٹ سپیریٹی لونس ہے وہ ایک علیدہ چیز ہے وہ اس پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین کا بنیادی حقے اور تمام پنجاب کے ملازمین کو لازمی طور پر پندرہ پرسنٹ سپیریٹی لونس دیا جائے گا وہ جب بھی دیا جائے وہ یکم جولائی سے ہی لاغو کیا جائے گا یکموش تمام ملازمین کو ملے گا تو ایک لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹیل جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اور انفارمیشن سے میں نے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا تینکس فار وچنگ اس اللہ حافظ